آپ دیکھ رہے ہیں بھارتی میڈیا نیوز چینل ایک ہے کہیں بھکمری کا شکار تو کہیں بیماری کی مار تو کہیں حالات اور تنگ دستی کی تنگ ریزیاں کہیں لوگ اس بیماری میں پریشان تو ہے اس کے ساتھ وہ لوگ جو اس بیماری سے محفوظ ہے وہ بھکمری سے پریشان ہے جو بھکمری سے پریشان ہے وہ روزگار سے پریشان ہے ایسے انہیک کے مسائل اس ریاست کے اندر چل رہے ہیں مالکاؤ شہر کے ہم لوگ سندھی مارکٹ جو کپڑا مارکٹ بہت ہی پرانا سو سال سے زیادہ جس کا ریکارڈ جس کا اتحاس ہے وہ یہاں پر کبھی ہم نے بند نہیں دیکھا لیکن آج ان سورنا مہماری میں آپ میرے پیچھے دیکھ رہے ہیں کہ ہر دکان سنسان ہے ورنہ رمضان کے اس مہینے میں اس مارکٹ میں پیر رکھنے کے لیے جگہ نہیں ہوتی تھی بیپاریوں کے چہرے پر ایک عجب سی چمک اور ایک رونک ہوا کرتی تھی پورے سال بھر کا ان کا جو بینک بیلنس ہوتا ہے جو بیجنس ہوتا ہے وہ اسی مہینے کے اندر اسی مہینے میں وہ مینٹین کرتے ہیں پورے سال کا کوریج اسی مہینے میں پورا کرتے ہیں لیکن دو سال سے اس رمضان کے مہینے میں پوری دکانیں بند اس بار تھوڑی سی رہت سرکار نے دی تھی گیارہ بجے تک لیکن اس شہر کی عوام اور اس جلے کی عوام گیارہ بجے کے بعد نین سے اڑتی ہے تو وہ مارکٹ آنے تک مارکٹ بند ہو جاتی ہے بیپاری کا بھی نروس کا بھی ناراض نجر آ رہے ہم نے ان سے ملاقات کی ان سے بات کی ان سے جاننے کی کوشش کی جب انہیں نے بتایا اپنا دکھ تو ان کی آنکھوں سے آسو نکلنے لگے ان کے حالات کی اس قدر ناساز ہو چکے ہیں گھر میں تنگ دستی پریشانیاں بچوں کی بھکمری اور لاکھوں کا نقصان کرج کا بوز بینک کا لون ایسے انہیک مسائل انہیں گھیرے ہوئے ہیں وہ ان کا دماغ اس طریقے سے پریشان حال ہو چکا ہے کہ وہ سمجھ نہیں پا رہے ہیں کہ اس کمبیر پرستی میں وہ کیا قدم اٹھائے کس کے پاس جائے کہیں انہوں نے اپنے کزن سے رشتہ داروں سے لون اٹھا کر دکانوں میں مال بھرا ہے تو کہیں ہوم لون لیا ہوا ہے تو کہیں بینگ لون لیا ہوا ہے اس سارے کرز میں ڈوبے کہیں کارپوریشن کی پوتیاں تو کہیں پولیچ ڈیپارمنٹ کا دباؤ تو کہیں ان کے آتے جاتے فائنس کی پوتیاں ایسے انہیک پوتیوں کے ساتھ ساتھ وہ بہت ہی پریشانے حال ہے ہم نے ان سے جاننے کی کوشش کی کہ آپ حکومت سے ہمارے چینل کے مادیم سے کیا کہنا چاہیں گے وہ کیا چاہتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں دکانیں پوری طریقے سے بند ہیں ہر ایک دکان یہاں پر مطلب جو تو بند نظر آ رہی ہے ایک ایک دکان پر چار چار تالے لگے ہوئے ہیں کیسے یہاں پر محسوس ہوتا ہے جب ایک روزگار بند ہو جاتا ہے کیونکہ ایک چھوٹا موٹا دھندہ کرنے والا چھوٹا موٹا بیپار کرنے والا جب وہ اپنی دکان کھولتا ہے اپنا روزگار کرتا ہے کچھ پیسے کما کر گھر لے جاتا ہے تب اپنے پریوار کا گھر چلاتا ہے لیکن ایک سال سے پورا دیس پوری ریاست اس کرونا مہاماری میں پریشان ہے حکومت اپنا آرڈر نکال دیتی ہے اپنی گائیڈ لائس نکال دیتی ہے لیکن کیا وہ ان بیپاریوں کے بارے میں اس روزگار کرنے والوں کے باروں میں روز زندہ کرنے والے روز کمانے والے روز کھانے والے اپنا گھر اپنے پریوار کو چلانے والے وہ کیسے اس بیماری سے تو بچنے میں اپنے آپ کو سپلتا دے رہے ہیں ہر جگہ جانے سے پریش کر رہے ہیں سیڈیڈائزر کا استعمال ماس کا استعمال سوسیل ڈیشنگ کا استعمال لیکن اس روزگار کا کیا کریں گے جس سے اپنا گھر چلتا ہے جس سے پریوار چلتے ہیں جس سے بچے پرورش پاتے ہیں جس سے گھر کا چولہ جلتا ہے آج وہ لوگ جو کشالے ہال زندگی گزارتے تھے آج ان کے گھر میں ایک وقت کا کھانا بنتا ہے اور دو وقت کھا کر گزر بسر کرتے ہیں آئیے ہم آپ کو دکھاتے ہیں آپ جو بورڈ میرے سامنے دیکھ رہے ہیں یہ بورڈ کی آستاپنا ہے یہاں پر اس کا سن لکھا ہوا ہے کہ 1953 کے اندر اس کی آستاپنا ہوئی اور کتنے سالوں سے یہ مارکن یہاں پر موجود ہے لیکن اتنا سنسان نہیں دیکھا گیا یہ اتحاس میں دوسری مرتبہ ہوا ہے جب ویپاریوں نے اپنی ذمہ داری نباتے ہوئے حکومت کی گائیڈ لائنز پر عمل کرتے ہوئے حکومت کے آئیکام کا پالن کرتے ہوئے یہاں پر اپنی ذمہ داری نبھائی ہے لیکن ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم حکومت کے ساتھ تب کھڑے ہوں گے جب حکومت ہمارے ساتھ کھڑی ہوں گی ان کا ڈیمانڈ یہ ہے کہ حکومت جب تک اس دکانوں کو بند رکھیں گی ہمارے گھر کا آناج ہمارے گھر کا راشن بھر کر بیس ہزار روپیہ مہینہ وہ ہمارے گھر تک دے ہمیں پہنچائے ہمارے اکاؤن میں ڈالے جس طریقے سے ہم کمانے کے بعد حکومت کو جی ایش ٹی دیتے ہیں ٹیکس دیتے ہیں حکومت کو ہم برے وقت میں سمالتے ہیں تو اس برے وقت میں ماراش جے ہن ہمارے سندھی مارکیڈ آلے بھائیوں کو اتنی تکلیب ہے آج ہمارا اتنا بڑا لقصان ہوا ہے رمجان کا مہینے کا اتنا دندہ ہوتا ہے آج دیکھو پورا مارکیڈ بن لگا پڑا ہے ہمارا مارکیڈ پورے مارکیڈ میں لاکھوں کا لقصان ہو چکا ہے ہمارے کوئی نہ کارپوروشن کا بھاڑک کچھ رات ملی ہے نہ بینکور کی رات ملی ہے نہ بیپری کی رات ملی ہے اور ہم نے ہمارے کچھ رسطہ داروں سے کر جا لے کے کسی اور سے کر جا لے کے آج اتنا لاکھوں کا مال بھرنے کے بعد لاکھوں کا مال ہمارے لئے سڑ گیا ہے ایک دم آج جو ہمارا لقصان ہوں گا تو یہ فیشن پورا کھلک ہو جائیں گا اگلے سال یہ فیشن آج گرائک بولتا ہے ہم کو اور نوا کیا آئیں گا نوا کچھ رہیں گا یہ ہی رہیں گا ہم تو نوا مال کیا سے مانگا بہنگے نہ بینکوں کا کرجہ مل رہا ہے ہمارے کو بے پاریوں کو نہ کارپورشن آلے ہم کو سپورٹ کر رہے ہیں آج کی تارک میں نہ بھارے میں رات ملی آج ہمارے گھر کے بچے لوگ بچارے بکھے رہے ہیں آج کم آگے یہیں گے تو بچارے خوش ہوتے پپا کیا لائے انکل آپ نے کچھ لائے ہمارے واسط سے آج ان کے لئے ہم کٹو بھی کر رہے ہمارا پیٹ کٹ کٹ کے بھی پچھلے سال بھی ہمارے کو اسی تکلیف ہوئی یہ سال بھی ہمارے کو یہ تکلیف ہوئی ہے آج ہمارے لاکھوں کا اتتا لکسان ہونے کے بعد سرکار کا بھی لکسان ہو رہا ہے یہ آج ہم ٹیکس کہاں سے بھر پائیں گے بے پاری لوگ جیشٹی کہاں سے بھر پائیں گے بینک کا کرجہ نہیں پڑ رہے بینک والے ہمارے کو تکلیف دے رہے اوپر سے یہ مہنی بھر پائیں گے ہم آج ہم کو ایک مہنا نہیں ملیں گا تو ہمارا پورا لکسان ہو گیا ہے آج ہم رسے بھائیں گی تو سرکار بھی ہمارے رسے بھائیں گی آج ہمارے بھائی لوگوں کا چہرہ دیکھو سب کا صرف رونے جیسا چہرہ نہیں ہوا ہے بس باقی اندر سے ہم ٹائڈ ہے ایک جم پر ہمارا صرف چہرہ رونے جیسا نہیں ہوا ہے بس ہمارا رہتا ہے ہمارے اتنی مانگے بارہ سے لے کے تو شام کے ساتھ بجے تک ہم کو تھوڑا ٹائم دو ساتھ بجے کے بعد ہم اسٹریک بند کر دیں گے کوئی بھی پرسازن آئے ہم پرسازن کو سپورٹ کریں گے اور سرکار کا پالن کرتے ہوئے ہم تکان پر سینڈ ریجر رکھے ہوئے ماز لگائے ہوئے گرائک کو بھی ہم سوشل ڈسٹنسی میں بٹھا رہے بھائی ایک گرائک اندر لے رہے دو گرائک پورا ہو رہا تو دوسرا گرائک لے رہے ہم اندر وہ بھی گیٹ کو تعلہ لگا کے وہ بھی ہم گرائک کر رہے ایک شرطہ کھول کے وہ بھی ہم کو اتنا ہی کہ ہم کو بروانگی مل جائے سرکار کی طرف سے ہم کو دوسرا کچھ نہیں چاہیے سرکار سے ہم آگے ہم آگے تو کریں گے ہم آج سرکار کو ہمارا گھر چلانے کا ہے تو ہم کو دھندہ کرنے کی ہم کو داکت دینی پڑنے کی نہیں تو سرکار کا بھی گھر بند ہو جائیں گا ہمارے ساتھ آج جیسا ہمارا مارکیٹ پورا بند ہے تو آج جیسے ہمارا لقصان ہوا ہے بھائیوں کا اس کا بھرپائی کون کر کے دیں گا آج ہمارے ساتھ ہمارے ورکس بھی ہے ان کا بھی گھر چلتا ہے آج ان کا گھر بھی بیچاروں کا حصہ ہو گیا ہے تو ان کو ہمارے گورنمنٹ کیا بھرکی دینے والی ہمارے کو ان کا کچھ ہم کو گورنمنٹ بھرکی دے ہوئے تو ہم گھر پہ بیٹنے کے لیے تیار ہے ہم بیٹنے کے لیے تیار ہے گھر پہ اس کے بعد ہم دکان کو دالا بھی آتنے لگانے آئیں گے مہینے کا بھی تیارب ہم کو ہونا آناچ بھرکی دے ہوئے اور ہمارے جو پیچھے ہمارے آدمی لوگ ہیں ان کا بھی آناچ اور ان کو بھی کچھ دے ہوئے ہم ایک منٹ بھی نہیں آئیں گے دکان کا دالا کو بھی آتنے لگانے آئیں گے گرائی کو بھی یہ بولیں گے بھائی ہم کو سرکار نے دے دیا ہے ہم سرکار کے ساتھ دے ابھی موسیقی